ہمارے اندر معاشر تھی کمزوری بہت بڑی ہے ہمارے ہاں بچی اور بچے کی شادی کا موقع آتا ہے تو صورتحار یہ ہوتی ہے کہ کئی کئی رشتے ہمارے پاس گھروں میں آتے ہیں لیکن ہم ان کو اس وجہ سے رد کر دیتے ہیں رجیٹ کر دیتے ہیں کہ ہمارے بچے کی عمر یا ہماری بچے کی عمر لڑکے سے یا لڑکی سے اتنے سال کم ہے یا اتنے سارا زیادہ ہے منڈا دو سال بڑی ہے جی بچی دو سال بڑی ہے جی ہم رشتہ کیسے کر لیں اب دیکھو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجیبہ کیا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پیغامی نکاہ بھیجا ہے اور آپ نے اس کو قبول کیا ہے جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پچیس سال تھی اور آپ پچیس سال کے گورو جوان تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک جو ہے وہ چالیس سال تھی ایک طرف بچیس سال عمر ہے ایک طرف چالیس سال عمر ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا اور اس بات کو محسوس نہیں فرمایا کہ بھئی چالیس سال کی عورت مجھے پچیس سال کے نوجوان کو نکاہ کا پیغام بھیجا لیے میں شادی کیسے کروں آپ نے اس نکاہ کے پیغام کو قبول فرمایا اور ان سے شادی فرمائی گے آج ہمارے ہاں بچے اور بچیاں گھروں کے اندر بوڑے ہو رہے ہیں اور اللہ ماں فرمائے بساوقات خود کشیاں ہو رہی ہیں بساوقات جو ہے وہ بدکاریوں تک نوبت پہنچ گئی ہے اور اس کے قصوروار والدین ہیں جنہوں نے اپنے ذین کے اندر جو ہے یہ میار بنا رکھا ہے کہ ہمیں فلاں 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 طلعہ کا بچہ اور بچی ملے گی تو ہم رشتہ کریں گے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف تجربہ یہ نہیں ہے بلکہ پچی سال اور چالی سال کی عمر کتنا فرق موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گریج نہیں کیا پہلا نکاح آپ نے اس خاتون سے کیا ہے کہ جو خاتون بیوہ ہیں اور عمر میں بڑی ہیں اب ایک ترہ عمر میں بڑی ہیں دوسرا بیوہ آج کوئی ہمارے ہاں رشتہ آ جائے اور خاتون طلاقی آفتہ ہو یا خاتون بیوہ ہو تو رشتہ نہیں کرتے کہتے ہیں نا جی نا ہمارا سٹیٹس نہیں ہے یہ ہماری بیستی ہو جائے یہ خامدان کے اندر اس لئے ہم ایسی خاتون سے نکاح نہیں کریں گے طلاقی آفتہ ہے ایسی خاتون سے نکاح نہیں کریں گے کہ جو کہ بیوہ ہے بلکہ کمواری بچی شادی کریں گے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ ہے کہ آپ نے متعدد شادیاں فرمائی ہیں نو یا گیارہ اب شادیوں میں صرف ایک بیوی کمواری ہیں حضرت سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ باقی ساری کے ساری خواتین یا طلاقی آفتہ ہیں یا بیوہ ہیں آج بتائیں ہمارے معاشرے میں جو بچیاں گھروں کے اندر بوڑی ہو رہی ہیں اس کا بڑا معاملہ اور بڑا پسور اور بڑی بجائے جہی ہے کہ ہم نے طلاقی آفتہ بچیاں اور بیوہ بچیاں ان سے نکاح کرنے کو خود ہی نجائے سمجھ رکھا ہے جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تجربہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان حضرات کو بھی نکاح کرنا اور ان سے شادی کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے دیکھیں ہمارے ہاں نکاح ہوتا ہے نکاح کے اندر جس طرح کی عمر کا فرق کمواری اور بیوہ کا فرق یا طلاقی آفتہ کا فرق ہے یہ بھی موجود ہے اس کے علاوہ جو لمبے چوڑے جہیزوں کا صبر ہے آج کار ہمارے ہاں شریعت میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں فرمائی آپ کی گیارہ بیویاں ہیں لیکن آپ نے کس بیوی سے شادی کرتے ہوگی یہ ڈیمارڈ رکھی تھی کہ اتنا جہیز لے کہ آؤ جو تب نکاح کریں گے وگر نہ نکاح نہیں کریں گے آج کار ہمارے ہی ماملہ کیوں ہیں اسی وجہ سے بچیوں اور بچے بوڑے ہورے گھروں کے اندر نکاح نہیں ہورے اور والدین بچارے فکر سے بچارے جو ہیں وہ بوڑے ہورے وسوقات ٹینشن کی ویسے شگر ہوئی ہوتی ہے اور اپنا بلڈ پریشن ہائی جاتا ہے وجہ ہم نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تجیبہ کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو بہت ساری ایسی پر بہت ساری ایسی پر